ملتان میں ایک طرف چینی نایاب تو دوسری جانب باگ پھر دستے آب یوٹیلٹی سٹورز پر ایک ماہ سے چینی فراہم نہ کی جا سکی شہریوں نے چینی خریدنے کے لیے سہولت بازاروں کا رکھ کر لیا سہولت بازار مدنی چاک میں چینی کی سیل شروع عام مارکیٹ میں چینی 96 اور سہولت بازاروں میں 50 روپے پی کلو میں پکنے لگی شہر اولیہ میں آٹے کا بہران ٹل گیا ملتان میں قائم 77 سیل پوائنٹس پر آٹے کی فروخت جاری زلے پر کی 40 سے زائد فلور ملز کو مختلف سیل پوائنٹ الارٹ کر دیے گئے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 860 اور 10 کلو آٹے کا بیک 430 روپے میں دستے آب فلور ملز کو مقصود تعداد میں آٹے کے تھیلے فروخت کرنے کی ذمہ داری سانپ دی گئی محکمہ ریوینیو کا سٹاف سیل پوائنٹس پر آٹے کی فروخت کو مونیٹر کرے گا چینی کو زخیرہ کرنے والوں کی خیر نہیں رحمہ خانمی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہانزیو حسین ان ایکشن زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کا اندیا دے دیا کہتے ہیں زلے میں کسی بھی جگہ چینی کی کمی نہیں سہولت بازاروں میں چینی 50 روپے کلو میں مل رہی ہے اسسسنٹ کمیشنر اور سپیشل برانچ مل کر زخیرہ اندوزوں کو تلاش کر رہی ہے بیہاری میں پرائیس کنٹول ماجسٹریٹ کراف کورچوں کے خلاف متحرک دکانوں کے ریٹ زیادہ ہونے پر 15000 جرمانہ آج کر دیا گیا نجائز منافع خوروں کی اب خیر نہیں اور چارجنگ کرانے پر جرمانے اور مقدمہ درچوں کی اسسسنٹ کمیشنر یزمان شاہد فوکر کا اجلاس میں اعلان منافع خوروں کی روکتام کے لیے لاحے عمل تیار کر لیا گیا اجلاس میں منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم سرکاری اور نجی اسپتالوں میں میڈیکل ویس کی تلفیق کیسے ہوگی ممکن شہر اولیہ میں پانچ سو سزائد ہسپٹل پرائیوٹ دو انسینریٹر اور سرکاری صرف ایک نشتر ہسپٹل میں روزانہ تین ٹن سزائد میڈیکل ویس جمع انسینریٹر پھر خراب اڑائی سے تین ہزار کلو تیبی فضلہ جمع ہو گیا اسپتالوں کا فضلہ محلق بیماریوں کا سبب بننے کا خرچہ انتظامی نے شام تک انسینریٹر ٹھیک کرنے کا کہہ کر جان چھوڑا لی اسپتالوں کا تیبی فضلہ کہاں جاتا ہے تلف کیا جاتا ہے یا فروخت کسی کو کوئی علم نہیں محکمہ احولیات اور محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالات اگ گئے نشتر اسپتال ملتان کا میڈیکل ویس فروخت ہونے کا انکشاف بوہ پور میں پلانسٹک دانہ برانے کی فیکٹیاں موجود تین سو سے زیادر اسپتالوں سے ویس تکٹھا کرنے والی نیجی تنظیم پر مبینہ طور پر میڈیکل ویس فروخت کرنے کے الزامات محکمہ محولیات تحال میڈیکل ویس کے حوالے سے قوانین پر عمل درامت نہ کرا سکا لودرہ پتھان والا میں اتائی ڈاکٹروں کی بھرمار نام نہاد اتائی انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگے پچاس سالہ ریاض کو اتائی سے معمولی الرجی کا علاج کروانا مہمہ پڑ گیا غلط علاج نے شہری کے گردوں کو شدید متاثر کر دیا متاثرہ شہری نے ارباب اختیار سے حصول انسان کا مطالبہ کر دیا ڈی ایچو آمیر بشیر نے کاروے کی یقین دہانی کرا تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب کے عوام کو ان کا حق دیا گیا مولتان مبزر سہر پنجاب داکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب کہتی ہیں عوام کو سہر کے بہترین سہولتیں فراہم کر رہے ہیں مدرعظم کی ابلین ترجیح غریب طبقے کو سہولت فراہم کرنا ہے داکٹر یاسمین راشد نے پی ایم اے کے نو منصف باڈی سے حل پی لیا ویہاری میں ڈیپٹی ڈریکٹر انٹی کرپشن سرفراز بیک کی کاروائی چار سو تن تالیس ای بی میں چاون کروڑ ساٹھ لاکھ مالیت کا سولہ اکڑ چیکنہ لقبہ واگزار تمام رقبہ واگزار کروا کر محکمہ نہار کے حوالے کر دیا گیا کوہ سلمان میں ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو سروس شروع کئی علاقوں میں تحال موبائل سروس نہ پہنچ سکی ریسکو سہولت سے اکثر علاقے محروم گردوار، راکی گاج، یک بائی، کھڑر بزار کے مکین ریسکو سہولت کے منتظر، بارتھی اور فورٹ مندروں میں بھی موبائل سروس محدود مکینوں کا وزریالہ سے نوٹس لینے کا مطالفہ سرگودہ میں محکمہ سہت کی ناہلی اٹھ سدرات سے کھولی فضا میں کھڑی گاڑیاں ناکارہ ہونے لگیں قیمتی پر سے خائب، ہیلتھ کا دفتر کبار خانے میں تبدیل ہو گیا ناکارہ گاڑیوں میں نشائیوں کے ڈیرے انتظام کے نے چپ ساتھ لی خانے وال میں محکمہ ریلوے کے ادم توجہ ہی ریلوے مال گدام جانوے کے ابحانوں میں تبدیل ہو گیا بجلے کے پول، تاریں اور دیگر سامان چوری گدام میں نشائیوں کے ڈیرے شیڈز میں جانوے باندھیے گئے انسپیکٹر آف ورک کا کہنا ہے کہ ریلوے پولیس میں افریقی کمی کے باعث سیکیورٹی تائنات نہیں کر سکتے افتران کو اگاہ کیا جا چکا میاں والی شہباز خیل اور دیگر علاقوں کو ملانے والا لنک روڈ ٹوڈ فوڈ کا شکار نہر کنارے بنائی گئی دیوار بھی خاصہ حال شہری پریشان انتظامیہ سے مسئلہ حل کرانے کا مطالفہ کر دیا اودھر ڈیزی خان میں سیڈیم روڈ پر سیوج کا پانی بھر گیا راہگیروں کو مشکلات انتظامیہ سے نوٹس کا مطالفہ کوفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بہاولپور میں ڈبل ڈیکر بس چلنے کو تیار کمیشنر آسیر اکبال سہنڈری نے بس چلانے کے انتظامات کے جائزے لینے کا اجلاس بولا لیا چڑیا گھر سے لال سوہانڈا پارک تک ڈبل ڈیکر بس چلانے کے روڈ کو حتمی شکل دے دی گئی کہتے ہیں سیاہوں کو شہر کی تاریخی امارات اور لال سوہانڈا پارک تک سیار کرانے کی سہولت دی جائے کی وزرعظم کے شہر میں تعلیم صحت اور دیگر مسائل ہوں گے حل میاوالی میں سانسو باسٹر ترکیات کے سکیموں پر کام جاری روڈ، ایڈوکیشن، ہیلتھ سمیت تمام سیکٹر میں ستر فیصد تک کام مکمل کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر امرچے چٹھا کی سربراہی میں جلاس ہوا ڈیپٹی ریکٹر ڈیولممنٹ حسن نزہ نے پی ایم ڈیولممنٹ پاکیج کے جاری سکیموں پر بریفنگ کی ملتان میں لارج ٹیکسپیر آفیس کو فال کرنے کی تیاریاں شروع آفیس میں نیا فرنیچر اور ضروری سامان نصب کیا جانے لگا اسسسنٹ ڈیریکٹر مختار تھیم کا کہنا ہے کہ چند دنوں بعد لارج ٹیکسپیر آفیس میں مکمل فال کرتیا چاہے گا کمیشنر اور ٹیپٹی کمیشنر کی لارج ٹیکسپیر آفیس میں تائناتیاں جاری ہیں ملتان میں گھنٹا گھر چوک پر موجود بند گھڑیال کی سنی گئی پی ایچ ای ایتھارٹی کا قلعے پر موجود گھڑیال کی جگہ سرزین و رائش کا فیصلہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت گھڑیال کی جگہ قرآنی آیات پر تحریر کی جائیں گی قرآنی آیات کے ساتھ لائٹس بھی لگائے جائیں گی خانپور میں غیر قانونی ٹاؤنز اور کمرشل مارکیٹ اسکیمو کے خلاف آپریشن موٹروی سٹی الحمد مارکیٹ اربی کمرشل سینٹر کے خلاف کا روائی ظاہر پیر میں بینزیر شہید پل سے متصل غیر قانونی کمرشل اسکیمو کا خاتمہ کر دیا کیا ذریعظم کے کامیاب جوان کرز اسکیم میں امیدوار مسترد ہونے لگے بہاولپور سمید روی پنجاب کے جوان کرزہ حاصل کرنے میں ناکام اپلائی کرنے کے مکمل اگاہی نہ ہونے بزنس پلان نہ بنانے کے باعث نوجوانوں کی بڑی تعداد کو ویب سائٹ میں مسترد کر دیا جالی اور بلیک اسٹام پیپر کے فروغ پر اکاؤنٹ آفیس میں کرپشن کا انکشاف مظفرگرڑ کچہری میں جالی اسٹام پیپر کے فروغ پر بکلا سراپا احتجاج کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نوٹس میں ورنہ احتجاج کا دارہ کار وسیع کیا جائے گا لائیا میں کھیلوں کی سرگرمیاں کب ہوں گی بحال فوڈبال کے کھلاڑی ٹورنمنٹ نہ ہونے کے باعث مایوسی کا شکار کہتے ہیں ہر سال نیشنل فوڈبال ٹورنمنٹ ہوتا تھا جو دو سال سے نہیں ہو رہا ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر سے فوڈبال کے فروغ کے لیے ٹورنمنٹ کرانے کا مطالبہ رحیمیہ خان میں ڈیسٹک ریسکیو سٹیشن کے تیرہ سال مکمل ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار بابر نے آفیس میں کیک کٹا ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی گئی بہترین سرویسز دینے پر ریسکیوز میں عزازی اثنات تقسیم ڈیسٹک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالل احمان سمید دیگر افسران اور عملے کی شرکت مصطفیٰ مرحبا مرحبا رحیمیہ خان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت بھرپور طریقے سے منانے کے لیے سیاریاں ریلوے چونک پر ربیل اول کی مناسبت سے سٹالز لگاتیے گئے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈیاں باجز اور دیگر سجابتی سامان خریدنے میں مصروف ادھر سادکابان میں مرکزی جامعہ مسلد حنفیہ میں علماء کرام کا مشاورتی جناس ہوا آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی کو شیان شان طریقے سمنانے پر باتچیت کی گئے